دوستو نمسکار دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں بھرگت کے برچوں سے نکلنے والی جو ساکھائیں ہوتی ہیں یہ سمیر پرتی سمیر یہ بھٹی جاتی ہیں اور دھٹی کی اور کھچتی جاتی ہیں اور جب یہ دھٹی سے مل جاتی ہیں تو یہ جرے بنا لیتی ہیں اور سویم دوستو میں نے جیسے کہا کہ ہمارا جیون بھی کچھ اسی کے پرکار ہے جو منوس جو سنسار جو پرانی سنسار میں پروککاری ہے جو ایک اچھی سوچ رکھتا ہے جو دوسروں کی سعیتہ کرتا ہے جو پروککاری ہے اس کو خبرانی کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کو کبھی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کبھی سمیہ کی مار کبھی نہیں ملے گی کیونکہ ایک صحیح سمیہ آنے پر لوگوں کو کبھی بھی سہاری کی ضرورت نہیں بڑھے گی ان کا کرم ہی ان کی ڈھال کے روپ میں کام کرے گا اور وہ برچوں کے ڈھالوں کی سامان ان کو ڈھال بن کر ان کو سہارا دے گا سو اس ویڈیو کے ضرور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے جیون میں صفل ہونا مجھ دیکھئے اپنے جیون کو ساتھیک بنائیے آپ دن رات ایک کر کے کسی چیز کو پانے میں مہنت تو کریں گے دوستو ہو سکتا ہے اس میں آپ سوالتھی بن جائے ہو سکتا ہے آپ کسی کو کسی کے بارے میں سوچنا بھول جائیں ہو سکتا ہے آپ اپنے کرم چھتر کو بگاڑ لیں سو دوستو میں اس ویڈیو سے آپ کو یہی سندیز دینا چاہتا ہوں کہ پڑکاری بنے رہے اور ساتھ میں مہنت کرتے رہے آپ دیکھیں گے جیون میں آپ کو کوئی بھی پچھار نہیں سکتا اور آپ سے اوپر کوئی جان نہیں سکتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو اگر آپ یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ